جنابِ زمیر احمد زمیر اتنا حساب ہوتا ہے کہاں عذاب کہاں پر سواب ہوتا ہے محبتوں میں کب اتنا حساب ہوتا ہے پچھڑ کے مجھ سے تم اپنے کشن لگم کرنا اداس لینے سے چہرہ خراب ہوتا ہے اداس لینے سے چہرہ خراب ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ پیار کی بازی جو ہار جائے وہیں کامیاب ہوتا ہے آئیے آئیے یہ شاعری میں نے اس مجھے سے پڑھی فرمہ پہلے بدا جو کہوں گا لیکن غزل کو آسان زمان میں کہنا بہت دلقت طلب کام ہے غزل کو آسان لفظوں میں کہنا کہنے کی دشواریوں سے اگر کوئی شاعر واقف ہے تو وہ شاعر ہیں ہمارے اسٹیش کے جنابیر کھرشید جو سیلے ملترہ کی شاعری کرتے ہیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مالک میں انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے میں ان کا ایک شاعر پڑھتا ہوں کہ پھوتے نے دادا کی پھوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی میرا آلپم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے اسٹیش نے ان کو بہت بہت بھول کیا ہے ہندوستان کیا بلکہ بیرونی مالک کے مشہور معروف ہیں جنابیر کھرشید حیدر صاحب بھائی شکریہ عمر بھائی ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں جی اسلام علیکم آمیر بھائی میں نے پہلے پہچان لیا تھا آپ کو یہ سبھی میرے شناسہ ہیں آزم گڑھ کے لیے میں نیا نہیں ہوں مسلسل حاضر رہی ہے کوئی نئی نسل کے رڑکے بیٹھے ہوئے ہیں خوب مشاعر سنگرہ نبالیکم سلام حضرات ملاحظہ فرمائے مجھے بہت پہلے پڑھ لینا تھا ہمارے سینئر شاعروں کو پہلے پڑھوا دیا آج جونئر تو جونئر ہی رہتا ہے ملاحظہ فرمائے ایک مطلع پڑھ دیتا ہوں ابھی بڑے اچھی مشاعری فرما رہا ہے زمیر صاحب جو تو بھائی آپ کو شاعری سے جوڑتا ہوں ملاحظہ فرمائے جلال بھائی آپ کو مبارک بات اور علی احمد میموریل کمیٹی کو بھی مبارک بات کرنے کے وردو کا مشاعرہ آزم گرم کو دیا اجازت ہے صاحب خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں شمیم صاحب کیا اچھے نظم سنائی خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں شکریہ مطلعہ اس لئے پڑھا تھا کہ آپ کے آزہان میری طرف متوجہ ہو جائیں عارف نسیم صاحب بڑی محنت کیا بنیوز مشاعرے کے لئے آپ کو مبارک بات آبروہ مشاعرہ حضرت حبیب حاشمی صاحب تشریف فرما ہے ان سے اجازت لے دوں میں مطلعہ کہ چہرہ لباس بھائی چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر یا بات ہے بھائی واہ واہ چہرہ لباس چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر ایک شعر سنیئے اس میں ہو گیا کہ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر واہ واہ دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر اب یہاں سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ چہرہ لیواز اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں پردار دیکھ کر بچوں ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر کیا بات ہے بھائی ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار آریف نسیم تمہارے کام آئے گا ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر اچھا ہوا نہ آئی لبوں پر جو دل کی بات اچھا ہوا نہ آئی لبوں پر جو دل کی بات دل رہ گیا دماغ کو ہوشیار دیکھ کر کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھے گا اس وقت جو لوگ تشریف فرمائے میں سمجھتا ہوں صرف شائری سننے کے لئے رکے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ نہ انصاف ہی نہ ہو جو بہتر شائری وہ آپ تک پہنچ جائے غزل کے موت پر شورہ دو تینیسہ تشریف فرمائے ان کو آپ ملاحظہ کریں گا ہاں ترنم سے میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ اچھا ہوا نہ آئی لبوں پر جو دل کی بات دل رہ گیا دماغ کو ہوشیار دیکھ کر سنیئے کہ بھائی بھائی نے بیٹا بری بات ادھر کو ادھر کو کیوں دیکھ کے ہنس لے دوں کہیں بھی نہیں تو اس سے مار گل بھی سن ملاحظہ فرمائے حضرات کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اگر بات سلیقے سے کہی جائے تو اچھے لگتی ہے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے دیکھیں شاعر کو اپنی بات کہنا کا حق ہے لیکن سلیقے سے کہی ہے تو وہ اچھے لگتی ہے ملاحظہ فرمائے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے آمیر بھائی جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے وجہ صاحب شیر سنیئے کہ جسم پھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے ایک مدد ہوئی ہونٹوں پہ ہسی آئے ہوئے ہوئے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار اب آخر میں ایک شیر اس موضوع پہ بہت سے شیر کہہ گئے میں نے بھی ایک شیر اس میں کہہ دیا ملائدہ فرمائے کہ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے کیا بات ہے بھئی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے اب یہ غزل کرنے سے ملاحظہ فرمائیں بھائی خدا کے واسطے ایسے نہیں سننے گئے لوگ ایک نئی غزل پڑھ دوں بہت چھوٹی بحر کی ہاں میں اچھا اس کے بعد وہ غزل پڑھ لیتا ہوں ایک غزل کے لیے عارف حسین کہوں میں لیکن اپنی طرح سے غزل پڑھ دوں ملائدہ فرمائے بہت چھوٹی بحر کی بلکل تازہ شاعریت بنانا چاہتا ہوں جو ابھی تک نہ کسی ٹیوی پر نہ شنوی نہ کسی آوڈیو کیسے ڈبارک کچھ نہیں سی آئی ہے تو میں غزل پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے آپ فڑا سن کے بتا دیں گا آزم گڑھ میں کسی تمہید کی دورت نہیں ہے میرے لئے میں بیس سال مجھے یہاں سرزمین باتے ہوئے ہو گئے تو میں غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں دیکھے گا مطلع مستح آزمی صاحب تمہارا ایک حکم ہے غزل کے لیے جیر شاہ شاہ منتظر ہوں میں ایک زمانے سے منتظر ہوں میں ایک زمانے سے منتظر ہوں میں ایک زمانے سے آ بھی جاؤ کیا بات ہے بھائی 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 آ بھی جاؤ کسی بہانے سے دل ہے مسرور تیرے آنے سے دل ہے مسرور تیرے آنے سے جان جائے گی تیرے جانے سے جان جائے گی تیرے جانے سے کہ جان جائے گی تیرے جانے سے ان کے قدر مو میں جان دے دن کا تاکہ نٹی لگے ٹھکا تاکہ نٹی لگے ٹھکا ٹھکا نٹی لگے ٹھکا دیکھیں غزل تو یہ ہوتا ہے سنیاری صاحب نصیم بھائی کہ تاکہ مٹی لگے تکانے سے جان دے کر انہیں منالے ہم جان دے کر انہیں منالے ہم مان جائے اگر منالے سے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے مان جائے اگر منالے سے حادثہ وہ ہوا کے ٹوٹ گئے سب خیالوں کے تانے بانے سے بہت شکریہ کچھ نئے شیر میں نے بھی ٹرائی کرنی ہوئے بات ہیں میں جانتا ہوں ملائے دارمائے دارات ایک غزل کے لیے آری بھائی کا حکم ہے شاید آپ تک پہنچی ہو لیکن پھر میں عرض کر دوں اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے سنیے اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے اگر لہجے میں خودداری نہیں ہے یہاں تیری زمین داری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے سنیے میں جانتا ہوں آپ کیا سنا چاہتے ہیں دیکھیں مشاعرہ پڑھنا تو ہم پہ آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ملاحظہ فرمائے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے جسے چاہاں اسی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے میرا کردار بازاری نہیں ہے اور شیر ملاحظہ کر رہے ہیں حضرات دیکھیں جلال بھائی نے بڑی بچا کے تاریخ حرکی دی اس لیے کہ ان کے پسند دیدہ شوراں ہیں وہ سب ایویلیویل ہو جائے ہیں چونکہ یہ مہینہ مار چکڑیل کا مشاعروں کا مہینہ ہے اگر حسن سے فارغ ہوئی ہے تو شیر اسمبلیو آپ ملاحظہ فرمائے شیر پیش کر رہا ہوں اب حسن آمد حسن آمد حسن آمد آمد حسن آمد حسن آمد حسن آمد حسن آمد حسن باہتا ہوں کہ جس نے کہاہا سی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے ادھر دلوار سے قل ہو رہی ہے مادہ لیجئے گا لفظ کا ادھر دلوار سے قل ہو رہی ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے میرے عجل داد کی تاریخ پڑھ لو کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے کہ میرے عجل داد کی تاریخ پڑھ لو کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے یہ غزل بھی نہیں ہے میں اس بھی عرض کیا میں نے ملاحظہ فرمائے کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے یہ مزدوروں کی بستی ہے یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے عوامی درد ہے میری غزل میں کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے کہا رکھوں محابت کے صحیحے کہا رکھوں محابت کے صحیحے کوئی محفوظ علماری نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہا رکھوں محابت کے صحیحے کوئی محفوظ علماری نہیں ہے کوئی محفوظ علماری نہیں ہے بس سا بھی یادہ چاہتے ہیں عوامی درد ہے میری غزل میں کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے شکریہ بھائی بہت شکریہ میں عام میں غزل پڑھنا ہوں ایک بڑی میاری غزل میری نظر میں میاری ہے آرہی بھائی نے جس غزل کے لئے حکم دیا ہے تو ظاہر ہے وہ غزل اچھی ہی ہوگی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس غزل کو آپ دل لگا کے سنے دیگا تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں اور انشاءاللہ محفوظ ہوں گے چونکہ یہ وقت غزل کا ہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ وقت غزل کا ہی ہے چونکہ حضرت حبیب عاشمی جو غزل کا مکمن نام موجود ہے آپ ان کو سن رہے ہیں تو اس غزل سے ان کے لئے جو ایک اچھا غزل کا محول بنے گا حالکہ ان کے لئے محول بنانے کی ضرور نہیں ہے ناچیز کو وہ خود اپنا آپ نے ایک احد ہے تو قبلہ میں حضرت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے دیکھئے گا ایک الجا ہوا سوال سی ہے زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے ایک الجا ہوا سوال سی ہے زندگی بڑا مشکل کام ہے زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے خامشی اس کی ایک سوال سی ہے گفتگو اس کی باکمال سی ہے خامشی اس کی ایک سوال سی ہے گفتگو اس کی باکمال سی ہے میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے کیا بات ہے بھائی میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں جلالزاہ پہلی بھائی کہ میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے ننیم بھائی میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے اس نے دیکھا ہے مسکرہ کے مجھے اب طبیعت ذرا بحال سی ہے اس نے دیکھا ہے مسکرہ کے مجھے مجھے ترمیم سے زیادہ مضاعدہ مضاعدہ فرمائے کہ میں بھی کچھ اس سے متفقیق سا ہوں حضرت میں بھی کچھ اس سے متفقیق سا ہوں وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے اس سے بھی شڑے تو سانس رکھنے لگی یہ جدائی بھی انتقال سی ہے وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے سن لیا آمیر بھائی سن لیا تیرے میرے بارے میں آج بستی میں بول چالسی ہے کیا بات ہے بارے سن لیا تیر میرے بارے میں آج بستی میں بول چالسی ہے کس سے اس کی مثال دوں خرشید وہ حقیقت میں بے مثالسی ہے کس سے اس کی مثال دوں خرشید وہ حقیقت میں بے مثالسی ہے اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے اب سن لیجئے گا دیکھیں کہ ذمہ داری آپ کی اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے کیا بات ہے بھائی شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے دیکھیں اگر یہ غزر نہ چلی گا دیکھیں کہ عریف صاحب دیکھیں کہ اس وقت چونکہ آپ کی حرمائش میں نے غزر چھڑی ہے اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے محبت چھپانے کی رسمی روایات محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے اجازت تو ہو حال دل لکھتے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے خدا کی قسم ہم دیکھیں میں سچ بتا رہا ہوں میں موڈ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں بلکل آپ کیفیت میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں لیکن یہ زبردستی کا معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی غزل ہے غزل اچھی ہے لیکن موڈ میں اگر سن لی جائے تو موڈ میں پڑھ ہی جاتی ہے غزل موڈ میں شیر جب ہی پڑھا جاتا ہے یا موڈ میں سنا جاتا ہے سچا یہ ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں آپ کے لئے نیان آئی ہوں بیس برس مجھ ہی ہاتھ ہے وہ ہو گئے تو اس لئے میں عرض کر رہا ہوں جی بہت شکریہ آپ کو یہ غزل میں نے اس لئے چھڑی کہ کئی لوگوں نے مجھ اس غزل کے فرمائش کی لیکن وہ ہم عدان میں نہیں کر پا رہا ہوں یہ آپ عدان نہیں کر پا رہا ہوں پھر میں ایک بار عرض کرتا ہوں بلائے تو فرمائیں محمد شبان کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑوں گے ہم توڑ دیں گے اجازت تو حال دل لکھتے لکھتے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے مصرہ ملائضہ فرمائیں خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے بلانا سنانا بھلانا منانا بلانا سنانا بھلانا منانا بلانا سنانا بھلانا منانا کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے کمر تو ہماری کمر تو ہماری کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے کہاں دل بنا ہے انا ڈھونڈتا ہے سن کے بتائیے آزمگرد والا سن کے بتائیے اس پر جتنے لوگ بیٹھے سب اردو والے ہیں کہاں دل بنا ہے انا ڈھونڈتا ہے انا کو تو ظلموں کے خم توڑ دیں انا کو تو ظلموں کے خم توڑ دیں گے وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے واہ 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 یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے یہ وعدے وفا کا اچھا سچ بتائیے کہ غزل تھی یا نہیں میں پھر ابھی شہیم بھائی نے میرے تائید کی میرے جملے گی اگر موڈ میں سن لیا جائے تو موڈ میں پڑھا بھی جاتا ہے میں سچا یہ بتا رہا ہوں آپ کو اب چونکہ اس وقت جو سامین موجود ہیں سامنے بہت شکر ہے مولا صاحب جی بھائی مفتا جو اس مشاہرے کے معاملین میں کنوینر ہیں تو ان کا اس ساتھ سور سے خورشی بھائی آپ کنوینر ہیں کنوینر سے بہت کچھ مطابق مصلہ ہیں کیونکہ میرے دو شریع ضرور پڑھنے ہیں آپ کو جو ان کی فرمائش ہیں تو وہ پڑھ کے میں اپنے جگہ لیتا ہوں جنگل جنگل خوک آلم شہروں میں بیرانی ہے جنگل جنگل خوک آلم شہروں میں بیرانی ہے پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے ہمارے ندین صاحب کے جو والی صاحب ہوں ان کا بھی خصوصاً حکم تھا کہ پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے کرتب کا ناکامداری کچھو چھے ہتھیار لیے کرتب کا ناکامداری کچھو چھے ہتھیار لیے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے اب وہ شیر جس کے لیے خصوصاً حکم ہے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہ کر باہر رکھ دی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہ کر باہر رکھ دی میرا آلپم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے میرا آلپم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حسابانٹ کے رکھ دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حسابانٹ کے رکھ میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے منتظر ہوں منتظر کا منتظر کب آئے گا شمیم صاحب منتظر ہوں منتظر کا منتظر کب آئے گا ان کی یادوں کا پرندہ لوٹ کر کب آئے گا ان کی یادوں کا پرندہ لوٹ کر کب آئے گا عمر فاروقی صاحب ان کی یادوں کا پرندہ لوٹ کر کب آئے گا کہنی ان کہنی وہ کہہ دیتے ہیں راہ عام پر جانے ان کو بات کرنے کا ہنر کب آئے گا واہ